بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریز ہوں گے اچھا ہے اور آئرلینڈ کا تقریباً سبی کو پتا ہے لیکن ایک چیز حیران رہ گیا میں گوگل پہ سرچ کر کے میں نے آئرلینڈ کی جب ویزا ریشو چیک کی تو پاکستانیوں کے لیے بڑی زبردست ہے کیونکہ یہاں پہ صرف 30% پاکستانی اپلائی کر رہے ہیں ویزا 70% لوگ اپلائی نہیں کر رہے اس کی وجہ سے جو آئرلینڈ کی ویزا ریشو پاکستانیوں کے لیے وہ بہت اچھی جاری ہے اگر آپ ڈاکومنٹس پورے کرتے ہیں 100% اوریجنل بناتے ہیں تو 100% آپ کو ویزا ملے گا اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو سپیشلی سیجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یورپ کے کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آئرلینڈ is the best option for you 100% آپ کو ویزا مل جائے گا آئرلینڈ کی جو امبیسی ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے آپ نے ویزا کہاں اپلائی کرنا ہے تمام انفرمیشن آگے پروائیڈ کر دوں گا اس سے پہلے آپ کو بتا دوں آئرلینڈ شنگن کنٹری نہیں ہے یہ یورپین یونین میں شامل ہے یورپین کنٹری ہے یوکے کے ساتھ ہے لیکن شنگن کنٹری نہیں ہے مطلب آپ آئرلینڈ کا ویزا لیں گے تو آپ آئرلینڈ میں ہی ٹریول کریں گے آئرلینڈ سے آؤٹ آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے آئرلینڈ کے لیے ایک ایکسٹر ڈاکومنٹ ہے جو کہ ویزا لگنے کے جس کی وجہ سے چانسز آپ کے 90% بڑھ جاتے ہیں 100% بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ ڈاکومنٹ کسی بھی کنٹری نے اور نہیں رکھا آئرلینڈ نے رکھا ہے میری سرچ کے مطابق ڈاکومنٹ کا نام ہے انڈر ٹیکنگ فارم یا پھر آپ ایک کہہ لیں کہ حلف نام ہے اس میں آپ تمام چیزیں اپنی یہاں پہ لکھتے ہیں آپ ایک ریٹن ان کو دیتے ہیں کہ جتنا ٹائم پریڈ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اتنے دنوں میں آپ واپس آئیں گے جتنے دن کا مطلب آپ کا ویزا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے پانچ دن پہلے آنا واپس پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈلی ہے آپ وہاں پہ پیڈ انپیڈ سیلڈی لے کے یا فری میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے اس ویزیٹ ویزا پہ ساتھ آپ نے اس فارم میں یہ بھی ریٹن یہاں پہ لکھنا ہے کہ میرے ڈاکومنٹس ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہیں اس کے باوجود اگر میں کوئی فیک ڈاکومنٹ لگاتا ہوں اور میرا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو میں ایم بیسی پہ کسی قسم کا بلیم نہیں کروں گا جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس حلف نامہ یعنی انڈرٹیکن فارم کی وجہ سے آپ کے جو ویزا لگنے کے چانسز ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں یہ میں نے کیوں کہا دیکھیں جب آپ یہ فارم ایم بیسی کو سبمیٹ کرتے ہیں تو ایم بیسی جو ہے وہ سکیور ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ اگر یہ بندہ وہاں پہ کوئی ان لیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ویزیٹ پہ جا کے یا پھر آور سٹی ہو جاتا ہے یا پھر کسی قسم کی کوئی وہاں پہ کرتا ہے آپ کو جیل میں ڈال سکتے ہیں ان لیگل ایکٹیویٹی آپ وہاں پہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایم بیسی اپنے آپ کو سکیور فیل کرتی ہے کہ اس کا جو ریٹرن ہے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے اس وجہ سے آئیلینڈ کا ایم بیسی جو ہے آپ کو ویزا ایشو کرنے میں کوئی ہچکچا ہٹ کا شکار نہیں ہوتی اور آپ کو ایزلی ویزا مل جاتا ہے داکومنٹس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ داکومنٹس آپ کو کون کون سے چاہیے اور آپ نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ ایک موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیپ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گی وہ آپ نے اگر اس ٹیپ کے مطابق آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں ہنڈر پرسنٹ آپ کو ویزا مل جائے گا داکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ لاسٹ سکس منت تک ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ دو پاسپورٹ سائز فوٹوگریف سب کے ہونے چاہیے وائٹ بیگراؤنٹ کے ساتھ آپ کی چھے مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے آپ کی ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کی ریزرویشن آپ ہوتل کی ریزرویشن کروالے بوکنگ جو کہ فری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پرسنل انویٹیشن لیٹر چاہیے اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو یا فرینڈ وہاں پہ موجود ہے آپ پرسنل انویٹیشن لیٹر ان سے لے لیں اگر نہیں تو جس ہوتل کے آپ ریزرویشن کروارے ہیں ان سے پندرہ سو یا دو ہزار پاکستانی روپیز میں آپ ان سے انویٹیشن لیٹر لے سکتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ میں یہاں پہ ویزا کے لیے آنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے انویٹیشن لیٹر دے دیں تو آپ کو دے دیں گے اس کے بعد انڈرٹیکنگ فارم ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو حلف نام ہے اس کے بارے میں اس کے بعد پرپس آف لیٹر ہے مطلب آپ نے ایک لیٹر بنانا ہے اس میں آپ نے تمام ڈیٹیلز بتانی ہے آپ آئیلینڈ کس وجہ سے آ رہے ہیں آپ آئیلینڈ میں کہاں کہاں رہیں گے کہاں کہاں گھومیں گے کیا کیا ایکٹیوٹیز کریں گے تمام انفرمیشن تو یہ بھی ایک ضروری ڈاکومنٹ ہے یہ بھی آپ کے ویزا کے چانسز جس کے وجہ سے بھی کافی بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کا یہ پرپس لیٹر جو ہے وہ پرپس آف ٹریول جو لیٹر ہے یہ آپ کا سٹرونگ ہو اچھا ہو تو آپ کے ویزا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہ آور سیز میڈیکل انشورنس آپ کی چاہیے جو کہ تھرٹی تھاؤزن یورو کو کور کرتی ہو پندرہ سو دو ہزار پچی سو پاکستانی روپیز میں بن جاتی ہے اجنٹ صاحب کو بنا دیتے ہیں تو آپ یہ بھی بنوالے آپ کے بیسک ڈاکومنٹس ہیں آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا ایفر سی یعنی فیمی ریجیسٹریشن سیٹیفکیٹ ہے جو کہ نادرہ سے آپ کو مل جائے گا میری جو آپ کے شادی ہوئی ہے تو میری سیٹیفکیٹ ساتھ لگا دیں یہ ایک اور امپورٹن ڈاکومنٹ ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں کہیں تو آپ نے وہاں سے لیو لیٹر لینا ہے اور اپنی جوب جو لیو لیٹر ہے اس میں تمام آپ کی کمپنی نے لکھا ہو کہ بھائی آپ کا سٹیٹس کیا ہے ڈسکریپشن آپ کی جوب کی لکھی ہو آپ کیا کرتے ہیں کتنی آپ کی سیلڈی ہے تمام انفرمیشن بزنس کرتے ہیں بزنس کارڈ اور بزنس ڈیٹیل اپنی لگا دیں انٹین ٹیکس ڈیٹرنز بغیرہ سارا کچھ لگا دیں بزنس ڈاکومنٹس جو ہیں پھر بھی آپ ڈاکومنٹس کو تفصیلیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے ڈاکومنٹس بنیں گے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ڈسکریپشن میں ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں ڈاکومنٹس سے لیٹڈ آپ کی تمام مشکلیں جو ہیں حال ہو جائیں گی اور تمام کنفیوزن بھی آپ کی دور ہو جائے گی فیز کی بات کریں تو ساٹھ یو ایس ڈولر سنگل انٹری کی فیز ہے جبکہ نائنٹی ڈولر نائنٹی یو ایس ڈولر سرٹس ہوتے ہیں سنگرز کے اس کے علاوہ بہت سی ایکٹیوٹیز وہاں پہ ہوتی رہتی ہیں تو آپ دیکھیں کوئی وہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے گوگل پہ سرچ کر لیں جب وہ ایونٹ آپ کو پتہ چل جائے فور ایکزیمپل دسمبر میں آئیلینڈ میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے سپورٹ سے لیٹڈ تب دسمبر میں ویزا اپلائی کریں اور جو آپ کا پرپس لیٹر ہے اس میں بتائیں کہ میں اس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کو ویزا لگنے کے چانسز آپ کے بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں یہ ٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ویزا اپلائی کریں آپ ایونٹ کو سرچ کر لیں گوگل میں جو آئیلینڈ میں ہو رہا ہے اور جب وہ ہو رہا ہو آپ اسی پیریٹ کے دوران ویزا اپلائی کریں آپ کا ویزا لگ جائے گا اچھا ویزا اپلائی کرنے کے پروسس پہ آئیں تو وی ایف ایس گلوبل یا پھر جیریز کے آفیس میں آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں جب آپ اپنے ڈاکومنٹس جو انڈر ٹیکنگ فرم میں نے آپ کو بتایا وہ ساتھ آپ نے لگانا ہے اپنے پورے ڈاکومنٹس کر کے ہنڈر پرسنڈ اوریجنل آپ کے ہونے چاہیے ایک پرسنڈ بھی فیک ڈاکومنٹ ہوا تو بھائی وہ بہت ایڈوانس مشینریہ ان کے پاس آپ پکڑے جائیں گے سیوزر لگ جائے گا ریجیکشن ہو جائے گی تو آپ کو پھر مزید یورپ کا ویزا اپلائی کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے کومنٹس اپنے ہنڈر پرسنڈ اوریجنل بن آکے آپ نے وی ایف ایس یا پھر جیریز والوں کے آفیس میں جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کر لیں گے وہاں پہ تو جائریز یا پھر وی ایف ایس جس آفیس میں بھی آپ نے سبمیٹ کی ہیں وہ آپ کے آگے سارا پورسس آپ کو بتا دیتے ہیں بیشک سا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جب ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اگر آپ کے ایڈر پرسنڈ پورے ہوں پھر وہ ساتھ آپ کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ دوبارہ آپ کو ریٹرن کال کرتے ہیں تھوڑا سا انٹرویو آپ سے لیتے ہیں اور پھر آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھائی ایک یا دو ہفتے کے بعد آپ آجیں جتنا بھی ٹائم پیریڈ ویزا لگنے میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ جناب آپ کو ریٹرن کال کرتے ہیں اور بلاتے ہیں پھر آپ کو پاسپورٹ آپ کا دیتے ہیں جس ویزا لگا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں ایر آئیلینڈ جو ہے یہ آپ کو ویزا ہنڈرڈ اس کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے یوکی یا کسی اور یورپین کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے ہیں تو توڑی مشکل آپ کو ہوگی لیکن کیریسرچ کے مطابق انڈر ٹیکنگ فارم کی وجہ سے آپ کو آئیلینڈ کا ویزا اپلائی کرنے میں اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی اور آپ کو ایزیلی ویزا مل بھی جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی پاسپورٹ پہ کچھ ویزا فری کنٹریز بھی ہیں جو کہ ترقی آفتاب مالک بھی ہیں وہاں پہ بزنس اور جوبز اپرچیونٹریز بھی موجود ہیں اگر آپ کو ان کنٹریز کا نہیں پتا ڈسکرپشن میں ویڈیوز کے لینک موجود ہے میں نے تمام ڈیٹیلز بتا رکھیا کہ آپ ان ویزا فری کنٹریز میں کیسے جائیں گے ورک پرمیٹ کیسے لیں گے جوب کیسے لیں گے آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے وہاں پہ آپ ہم سے کوسچن کر سکتے ہیں آپ کو آنسل انشاءاللہ ضرور ملے گا اس کے علاوہ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہے تو تھمز اپ چینل سبسکرائب نے کیا تو ایوری ویڈیوٹیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں فائنلی یہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ